پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایسا ہے لوگ بہت مارے لہو لہان کر دیئے آج ہمیں بھی کوئی مارے تو ٹینشن نہیں لینے کا پہلے بار کوئی مارتا ہی کہاں ہیں وہ کامی نہیں ہو رہا تو بھائی تو لوگ ماریں گے ہی یہ کامی ایسا ہے مار کھانا پڑے گا پریشانی تو بڑھے گی بھی لیکن گھبرانے کا نہیں امید پر دنیا قائم ہے سعی مسلم کتاب الجہاد وصیر حدیث نمبر 1795 عمل مومینین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں میں نے کہا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہد سے بھی زیادہ سخت دن آیا آپ کے اوپر کیا بھولے ہاں وہی طائف والا مسئلہ وہاں گیا میں ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر اپنے آپ کو پیش کیا اس نے میری بات نہیں مانی بہت تکلیف ہوئی میں واپس آیا جبریلی امین آگئے پہاڑ کے فرشتے بھی آگئے اور کہا اگر آپ چاہتے تو میں دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر طائف والے کو پیز دوں ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیز دیجئے جلدی پیز دیجئے یہ ماننے والے نہیں جلدی پیز دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ان کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے موسیقی موسیقی